موزی ناظرین اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کو جو بھی بیماری ہوگی وہ اس بابرکت عمل سے ٹھیک ہو جائے گی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے تو موزی ناظرین آج جو عمل میں آپ کی فرمت ملایا ہوں یہ ہر مرض کا قرآن علاج ہے آپ کو کوئی بھی مرض ہو آپ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہر مرض سے شفا ہوگی ہم نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا الحمدللہ ہر کسی کو اس وظیفہ سے بہت فائدہ پہنچا ہے اور ان کی جو بھی بیماری تھی وہ اللہ کے حکم سے مکمل سے اتجاب ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کے جانے وظیفہ یہ ہے کہ آپ ایک بوتل بارش کا پانی لیں اگر بارش کا پانی نہ ملے تو مندرل وارٹر کی بوتل لے لیں اس پر یہ کلام پڑھیں نمبر ایک سورہ فاتحہ ستر مرتبہ نمبر دو آیت القرصی ستر مرتبہ نمبر تین چاروں کل یعنی سورہ الکا فیرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ونناس یہ ساری صورتیں یعنی چاروں کل بھی ستر مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد نمبر چار چوتھا کلمہ ستر مرتبہ نمبر پانچ درویر شریف ابراہیمی یعنی نماز والا گروہ پاک ستر مرتبہ یہ سب کلام پاک اسی ترتیب سے پڑھنی ہے پھر پانی پر دم کر دینا ہے یہ پانی آپ نے دن میں تین مرتبہ پینا ہے جب پہلا پانی ختم ہو جائے پھر دوبارہ پانی لے کر اس پر یہ کلام پاک پڑھیں اور پیتر ہیں اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا فرد بھی یہ دم کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بھی مرض ہوگا وہ اس کلام پاک برکت سے ٹھیک ہو جائے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں غریب اور معذور آدمی ہوں میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور ملاز کا چینل بنایا ہے جس کا نام ہے سعید جنجو آفیشل اسے بھی لازمی سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کا ہم میں اناثر ہو والسلام اللہ حافظ